کالی کے دنوں میں دیش بھر میں مہلاؤں کے ساتھ چھیر چھار کو لے کر دشکرم کی گھٹنائے لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں سٹی آف جو آئیانے کے کولکتہ بھی سے اچھوٹا نہیں ہے اور اسی کے مدنظر کولکتہ واسیوں نے ایک نئی پہل کی ہے کولکتہ کی آکاش میں اڑتی یہ پتنگی ایک خاص مقصد سے اڑان بھر نہیں ہے اور وہ مقصد ہے مہلاؤں کو سمانتے لانا اس انوٹی پہل کی شروعات کرنے والوں کو یقین ہے کہ پتنگوں پر لکھا سندیش مہلاؤں کے پرتی لوگوں کے روئیے میں بدلاؤ لائے گا پچھلے کچھ ورشوں میں بڑھتے اپراد اور خاص طور سے مہلاؤں کے پرتی اپراد میں اضافے کے بعد سٹی آف جوائے کے نوازیوں کے سامنے ایک چنوٹی تھی جس کا سامنا کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اجاب کیا ہے میڈیکیل بینک کے طرف سے بشرا کرما پوچھا اپا لکھ ہے ہم لوگ 5,000 گھوری ڈیسٹیووشن کریں گے اس کا نشانہ ہے کہ تمام ہندوستان میں مہلاؤں کے جو اترچار ہو رہا ہے جو ریپ ہو گیا جو موڈل سٹائن ہوتا ہے اس کے بارے میں آدمی کو سوچتن ہونا چاہیے تو اسی لیے ہم لوگ 5,000 گھوری کے طرف سے سادھران عام جنتا کا گھوری ڈیسٹیووشن کرتے ہیں خاص طور سے کامکازی مہلاؤں کو پرشوں کے بھدے مزا اور بوری نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس شہر میں بھی کامکازی مہلائیں اکثر خون کا گھونٹ پی کر اس طرح کی بدسلوکی پرتاشت کرنے پر مضبور ہوں لڑکی لوگ کے لیے فیملی کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے فیملی کے لیے نوکری میں جانا پڑتا ہے تو یہ سوہ اندیو ایڈوانٹیج اور یہ مینپولیشن کے بجاز سے ہم کو اتنا جرورت ہونے کی باوجید بھی ہم کو نوکری چھڑنا پڑا کیونکہ پتنگبازی یعباؤں میں خاصی لوگ پریئے ہیں لہٰذا اسے اس اہم مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے امید ہے کہ رنگ بیرنگی پتنگی سٹی آف جوائی کی مہلاوں کو سممان بلانے میں مددگار ثابت ہوگی اور شہر میں بڑھتے اپرادوں پر انکوش لگ سکے گا مہلاوں کے خلاف بڑھتے اتی اچار اور دوسکارب کے گھٹنا کو لے کر جاگرکتہ بھیلانے کی ضرورت ہے اور اس کو لے کر کلکتہ میں ابھی چکی پتنگ اڑھانے کا سیجن ہے یہاں پہ پتنگ پہ میسیج لکھ کر باٹے جا رہے ہیں جس سے کہ یہ پتنگ جہاں تک جائے مہلاوں کے سممان کو لے کر ان کے قدر کو لے کر جو جاگرکتہ کا سندیس ہے وہ دور دور تک تھیلے کامرامین پرتاپرائے کے ساتھ اس سمیں پولکاتا سے رجنیش